پھر مینو چڑیا خوب محنت اور لگن سے اپنا گھر تیار کرنا شروع کر دیتی ہے ایسے ہی دو دن بیچ جاتے ہیں اب سبی پکشیوں نے اپنے اپنے گھر بنا لیے ہوتے ہیں بس اب پکشیوں کو اپنے گھروں میں رنگ کرنا تھا جس سے ان کا گھر کافی زیادہ سندر دیکھ سکے مینو چڑیا نے بھی اپنا گھر بنا لیا تھا اور امینو چڑیا کو بھی اپنے گھر میں رنگ کرنا تھا آج مجھے اپنے گھر میں رنگ کرنا ہے آج میں اپنے گھر کو رنگ کر کر کافی زیادہ سندر بنا دوں گی دوسری طرف کالو کووے نے چنگل کے سبی پکشیوں کے گھروں کو خراب کرنے کی یوجنا بنا لی ہوتی ہے آج سبی پکشی اپنے گھروں میں رنگ کرنے والے ہیں اور کل مٹو ماراچ چنگل کے سبی پکشیوں کے گھر دیکھنے آنے والے ہیں میں بادل بھئیہ کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ جنگل میں آ کر بارش کر دیں تاکہ سبی پکشیوں کے گھروں کے رنگ خراب ہو جائیں کل صبح ہوتے ہی میں اپنے گھر کو رنگ کر دوں گا اور پھر جب دوپیر کو مٹو ماراچ سبی پکشیوں کے گھروں کو دیکھنے آئیں گے تو سب سے زیادہ اچھا گھر ان کو میرا لگے گا کیونکہ سبی پکشیوں کے گھروں کے رنگ بارش کی وجہ سے خراب ہو چکے ہوں گے اور کل کا انام تو میں ہی جیتوں گا پھر یہ کہہ کر کالو کا ہوا بادلوں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہیں جنگل کے سبی پکشیوں نے اپنے گھروں کو رنگ کر کر تیار کر دیا ہوتا ہے میں نے اپنے گھر کو ایک دم تیار کر دیا ہے میں نے اپنے گھر کو رنگ بھی کر دیا ہے بس اب کل مٹو ماراچ میرے گھر کو دیکھنے آئیں اور وہ مجھے ہی وجیتہ بنا دیں بادل بھئیہ بادل بھئیہ آج آپ چل کر ہمارے جنگل میں بارش کر دیں ہمارے جنگل میں کافی دنوں سے بارش نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جنگل میں پانی کی کافی زیادہ سمسیاں ہو گئی ہے اس لئے آپ ابھی چل کر ہمارے جنگل میں بارش کر دیں اچھا ٹھیک ہے کالو کووے میں کچھ دیر کے بعد تمہارے جنگل میں بارش کرنے کے لئے آ جاؤں گا یہ سن کر کالو کووہ خوشی خوشی اپنے جنگل کی طرف چلا جاتا ہے کالو کووے کے جاتے ہی وہاں پر ایک بادل آ جاتا ہے چلو بھائی جلدی چلو ہمیں ایک جنگل میں جا کر بارش کرنی ہے اس جنگل میں آگ لگ گئی ہے چلو جلدی چلو میرے ساتھ ارے پر مجھے تو آج توتے مہاراج کے جنگل میں بارش کرنے کے لئے جانا ہے ارے بھائی وہاں کسی اور دن چلے جانا پر ابھی میرے ساتھ چلو اس جنگل میں کافی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے ہمیں جا کر وہ آگ بجانی ہے پھر وہ دونوں بادل دوسرے جنگل میں بارش کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں سبھی پخشیوں نے اپنے گھروں کو رنگ کر کر کافی زیادہ سندر بنا دیا ہے لیکن ابھی کچھ ہی دیر بعد بادل بھائیہ آ کر بارش کر دیں گے اور سبھی پخشیوں کے گھر خراب ہو جائیں گے کالو کووے کو بادل کا انتظار کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے لیکن وہ بادل تو بارش کرنے کے لئے آتا ہی نہیں ہے کالو کووہ سو جاتا ہے کل بادل تو بارش کرنے کے لئے آیا ہی نہیں میرا تو سارا پلین چوپٹ ہو گیا چلو ابھی میں جا کر اپنے گھر کو رنگ کر دیتا ہوں ویسے بھی دوپیر تک مٹو ماراج سبھی پخشیوں کے گھروں کو دیکھنے آنے والے ہیں میں جا کر ابھی اپنے گھر کو رنگ کر دیتا ہوں تاکہ میرا گھر بھی سندر دیکھے کچھ دیر میں کالو کووے نے اپنے گھر کو کافی زیادہ اچھا رنگ کر دیا تھا اور اب کالو کووے کا گھر بھی کافی زیادہ سندر دکھائی دے رہا تھا میرا گھر تو کافی زیادہ سندر دکھائی دے رہا ہے لگتا ہے آج کا ویجیتہ میں ہی بننے والا ہوں چلو بھائی آج مجھے توتے ماراج کے جنگل میں جا کر بارش کرنی ہے کل تو میں گیا نہیں چلو آج ہی جا کر میں اس جنگل میں بارش کر دیتا ہوں پھر کچھ دیر کے بعد مٹو ماراج کے جنگل میں کافی زوروں سے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے باپ رے باپ یہ بارش کیسے شروع ہو گئی میں نے اپنے گھر کو ابھی رنگ کیا ہے میرا گھر تو خراب ہو جائے گا مجھے کچھ کرنا پڑے گا کچھ دیر کے بعد بارش رک جاتی ہے اور کالو کووے کا گھر کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے مٹو ماراج توتے کے گھر کے باہر آتے ہیں اور وہ آ کر توتے کا گھر دیکھتے ہیں ہم تم نے اپنا گھر کافی زیادہ سندر بنایا ہے چلو توتے اب میں جا کر اور پکشیوں کا گھر بھی دیکھتا ہوں کہ ان نے اپنا گھر کیسا بنایا ہے اس طرح توتے ماراج جنگل کے ایک ایک پکشی کے گھر میں جا کر ان کا گھر دیکھتے ہیں پھر توتے ماراج کالو کووے کے گھر کے باہر آتے ہیں اور وہ کالو کووے کا خراب سا گھر دیکھ کر کافی زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں یہ کیا کالو کووے تم نے اپنے گھر کو رنگ نہیں کیا تمہارا گھر کتنا زیادہ برا دیکھ رہا ہے مجھے تمہارا گھر بلکل پسند نہیں آیا چلو اب بس مینو چڑیاں بچی ہے اب مجھے مینو چڑیاں کا جا کر گھر دیکھنا ہے دیکھتا ہو کہ مینو چڑیاں نے اپنا گھر کیسا بنایا ہے پھر مٹو ماراج مینو چڑیاں کے گھر کی باہر آتے ہیں اور جب مینو چڑیاں کا گھر دیکھتے ہیں تو مٹو ماراج کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کیونکہ مینو چڑیاں نے جنگل میں سب سے زیادہ سندر گھر بنایا تھا وہاں وہاں مینو چڑیاں تم نے کتنا سندر گھر بنایا ہے مجھے پورے جنگل میں سب سے زیادہ سندر گھر تمہارا لگا ہے اسی لئے اس سال کی وجیتہ تم ہو مینو چڑیاں پھر مٹو ماراج مینو چڑیاں کو توفے میں گندم کا کھیت دے دیتے ہیں اور مینو چڑیاں کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے پیارے دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم جو کھڑا دوسروں کے لئے کھوتے ہیں ہم اس کھڑے میں خود ہی گر جاتے ہیں اسی لئے ہمیشہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا ہی کرنا چاہیے تو پیارے دوستوں آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ہمیں آپ کے کمنٹ کا بے سبری سے انتظار رہے گا